اسلام علیکم دوستوں میرے نام عبدالعیمان ہے امید ایک آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بینے بھی زمان مرکھے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کے سندھ آئی کورڈ کے اندر آپ کی ون سے لے کے چار گریڈ اس کے علاوہ پانچ سے لے کے پندرہ گریڈ کی آپ کی جو ہے وہ آج ہیرنگ تھی تو اس حوال سے تمام تفصیلات سامنے آج ہوئے ہیں کہ آپ کے ون سے لے کے پندرہ گریڈ کی جو جوبز ہیں اس کے اوپر اسٹیک ختم ہوا یا نہیں ختم ہوا اور آج سنوائی ہوئی بھی یا نہیں بھی تو کیا تفصیلات ہیں کیا ہیرنگ کے اندر چیزیں سامنے آئی تو تمام تر تفصیلات آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹیک جوبز نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو ملتے رہیں چلی شروع کر دیں دوستو یہاں پر آج یہاں پر سنڈائی کوڈ کے اندر آپ کی ایک سلے کے 15 گریڈ تک کی آپ کی سامات ہوئی تو اس کے اندر تفصیلات سلائے کے مطابق سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کے جب یہ سامات ہوئی ہے سامات ہوئی ہے آج بلکل اور اس کے اندر جو پہلے پہلے جو مدہ جو اٹھایا گیا وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کی جج نے پچھلی سنوائیو کے اندر کہا تھا سندھ ایمپلائیو سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوچن جس کے اندر آپ کے فارغ نصیم جو وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ جالی بڑھتیاں ہوئی ہیں یہاں پچھلی ڈیٹس کے اندر بڑھتیاں ہوئی ہیں تو اس حوالے سے جو جج ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں ریکارڈ پیش کریں آپ کے سندھ ایمپلائیو سوشل سیکیورٹی جو انسٹیٹوٹ ہے اس کو کہا گیا تھا تو اس کے وکیل نے جو ہیں اپنے دریل مکمل کی اور انہوں نے ڈیٹا جو بھی تھا وہ اپنا پروائیڈ کیا تو وہ دلائل مکمل ہوئے اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ دوسرے جو اس کے اندر فریق تھے یعنی جو دوسرے فریق ہیں آپ کی اسپیڈیشن کے اندر یعنی سندھ گورنمنٹ اور اس کے علاوہ دوسرے فریق ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو دلائل ہیں وہ آنے والی ساماتوں کے لیے آپ ریڈی کر کے رکھیں تو عدالت نے یہاں تک کی کاروائی کے بعد اپنی جو ہے وہ سامات ملتوی کر دی اور آپ کیا سٹی جو ہے وہ برقرار رکھ دیا اور آئندہ جو سنوائیے وہ آپ کی منڈے یعنی 29 جنوری کو کہا گیا ہے کہ آپ اگلی جو ہے سامات ہوگی اور یاد رہے اس کے اندر کہا جا رہے ذرا بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ پریٹیشن داخل کی تھی یعنی ایمکیم کے وکیل فاروق نصیم تو آج بھی وہ اس کے اندر شامل نہیں تھے آج بھی وہ اپسنٹ رہے عدالت سے تو یہاں پہ خلاصہ یہی ہے کہ آپ کی اس اندر بلائے سوشل سیکیورٹی جو انسٹیٹوٹ ہے اس کے وکیل دلال مکمل کے جو ڈیٹا دا جو پروائیڈ کیا ہے اس کے بعد باقی جو فریقین ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اندرلہ جو ہے مکمل کریں گے آنے والی ساماتوں کے اندر اور باقی جو ہے وہ سامات آپ کی ملتوی ہو گئی یہاں پر 29 جنوری نئی تاریخ ذرا بتا رہے ہیں کہ آپ کی آئی ہے اور اس کے اندر فروغ نسیم جو ہے وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے تو یہاں پر آج بھی آپ کو نئی تاریخ مل چکی ہے اور آپ کا اسٹیج جو ہے برقرار ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے جو دوسرے فریقین ہیں وہ آپ کے کیا دلائل دیتے ہیں اور کون سا ڈیٹا جمع کرواتے ہیں اور یہ لگ تو نہیں رہا گے الیکشن سے پہلے معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ حل ہو سکے الیکشن کے بعد بھی یہ چلتا رہے گا جب تک آپ کی کوئی نئی گورنمنٹ وغیرہ نہیں آتی اور یہ کیس تاریخ کے اوپر تاریخ چلتا جا رہا ہے تو فیلحال یہیں تک کی اپ ڈیٹ ہے ذرا بتا رہے ہیں مزید آرڈر شیٹ نوٹیفیکیشن وغیرہ آتے ہیں تو آپ سو ڈسکس کریں گے